یہ کہانی نیتی دلچسپ انداز سے شروع ہوتی ہے اولیور بیکن ایک مشہور جولر تھا اس نے اپنی زندگی کا آغاز نیتی معمولی کربار سے شروع کیا تھا اس نے اپنے بچپن کونہ لندن میں گزارا تھا لیکن لندن اس وقت تاریخ تھا وہاں پہ عربت تھی لڑکپن میں یہ کیا کرتا تھا اولیور یہ کتوں کو چوری کر کے نا امیر اور فیشنیبل خواتین کے پاس بیجتا تھا ان سے پیسے لیتا تھا کسی ایک سودے میں اس کے ہاتھ کچھ چند قیمتی ہیرے لگ گئے اور پھر یہ ان ہیروں کو بیجتا ہے اور اس کے پاس پھر کافی دولت آ جاتی ہے اپنی چالاکی اور بے مانی کی وجہ سے یہ اولیور بہت ہی کامیاب اور ترقی یافتہ ہو جاتا ہے اس نے گریگ پارک میں ایک جدید طرز کا فلیٹ جو تھا وہ خریدہ اور ایک امیر آدمی کی حصیت سے یہ اولیور رہنے لگا جلدی وہ لندن کا سب سے بڑا جلر بن گیا شاید دنیا کا لیکن وہ اپنے کاربار سے مطمئن نہیں تھا سیٹسفائیڈ نہیں تھا وہ اس سے بھی بڑا کاربار کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے ماضی کو بھی نہیں بھولا تھا اس کو ماضی بھی یاد ہے کہ کس طرح وہ چوری کرتا تھا کس طرح وہ غربت میں رہتا تھا سار کچھ ہی ہوتا ہے اب یہ جو لڑکا ہے نا یہ ایک محبت میں پڑ جاتا ہے ڈیانا نام کی لڑکی سے جو ڈچز آف لیمورن کی بیٹی تھی یہ اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہوتا خیر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اپنی دکان پر شاپ پر بیٹھا تھا کہ پچھلے حصے میں کوئی آکے خبر دیتا ہے کہ ڈچز آف لیمورن آ رہی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے جو ڈیانا کی ماں تھی پھر وہ جب آتی ہے یہ بیکن کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہیرے وغیرہ ہیں وہ بیچنا چاہتی ہے کیوں بیچنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ تنگ ہے اور پیسوں کی سخت ضرورت ہے اس نے جب بیکن نے دیکھا تو اس نے ہیروں کا جو دام تھا وہ بیس ہزار پونڈ مطلب لگایا بیکن ان ہیروں کا پھر معاینہ کرتا ہے دیکھتا ہے وہ انہیں اپنے اسسسٹن کے پاس بھیجنا چاہتا تھا لیکن ڈچیز جو تھی وہ اس کو اپنی باتوں میں لگا لیتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کے خوب اچھے طریقے سے گفتگو کرتی ہے کنورسیشن کرتی ہے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیتی ہے پھر وہ ڈچیز اس کو دعوت دیتی ہے کہ اس ہفتے کے آخر پر تم گھر آنا اور پھر تمہاری خدمت کی جائے گی اور ڈیانا سے بھی باتیں کر لینا کیونکہ یہ ایک چالاک عورت تھی اس سے اس بات کا علم تھا کہ یہ جو جولر ہے نا اس کی بیٹی ڈیانا سے محبت کرتا ہے اور شدید والی اس نے ڈیانا کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ڈیانا یہ ہے ڈیانا وہ ہے پھر اس کے بعد یہ بیکن کو بتاتی ہے کہ پارٹی میں لازمی آنا کیوں کیونکہ وزیر اعظم اور ڈیانا وہیں پہ ہوں گی وزیر اعظم بھی آئے گا اس سے بھی مل لینا ڈیانا سے بھی مل لینا بیکن کو ڈیانا سے خوب محبت تھی ڈیانا سے ملاقات کے امیجینیشن نے تصور نے اس کے ذہن میں حلچل پیدا کر دی کہ کب میں ملوں گا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں میں یہ پڑھانا اس نے ہیروں کا جو معاینہ کرنا تھا ہیروں کو جو جانچنا تھا دیکھنا تھا وہ خیال ہی دماغ سے نکل گیا تھا اور ہچکچاٹ کے بعد وہ ڈیانا کے مطلق سوچنے کے بعد اس نے بیس ہزار پونڈ کا چیک لکھ دیا اور ڈچز کو دے دیا ٹچز نیتی سیٹسفائیڈ طریقے سے وہاں سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد جب جوری جو تھا وہ جولر وہ پھر ان ہیروں کو زیادہ غور سے دیکھتا ہے اور روشنی میں جا کے دیکھتے تو پتہ جلتا ہے کہ یہ ہیرے اصلی نہیں ہیں اس کے ساتھ ایسا دھوکہ دوسری دفعہ ہوا تھا یہاں پھر آئیٹر یہ بتانا چاہتی ہے کہ جذبات ایموشنز میں انسان سے کافی غلطیاں ہو جاتے ہیں جب ان کے جذبات اور ایموشنز جب بہرے ہوتے ہیں جب وہ ایسی لمحات میں ایسی سیچویشنز میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں مسٹیکس کرتے ہیں تو یہاں پہ رائٹر کہتے ہیں کہ ایسی مسٹیکس ایسے جذبات میں نہ بہا جائے اور ایسی مسٹیکس سے بچا جائے تو یہ کہانی کا کوئی تھیم تھا امید کہتا ہوں کچھ آئیڈیا آپ کو آگئے ہو گیا تو اگر آگئے تو لائپ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کا سیلیبس کی تمام سٹوریز اور ڈراما اور نوویلز آپ کو اس چینل کی پلیلیس میں مل جائیں گے شکریہ